ہلو سٹوڈنٹ جیسا کہ ہم نے کل سیکھا تھا کہ ہارٹ کا ڈائیگرام کیسے بناتے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اس کی ورکنگ اور اس کی سٹیکچر اس کا لیبل ڈائیگرام اس میں کونسی چیز کیا ہوتی ہے تو جو ڈائیگرام ہم نے کل بنایا تھا تو آج اس میں کونسی چیز کیا ہے دیکھو سب سے پہلے یہ اوپر والا حصہ جسے سپیریر بینہ کوا کہتا ہے سیم اس کے جس نیچے اگر یہ تھیڑی میں آپ سو سکے ہو تو یہ والا پارٹ نیچے آئے گا جسے انفیریر بینہ کوا سپیریر بینہ کوا اور انفیر بینہ کوا پھر اس میں جو پاس میں ہیں اسے اورٹا بولتے ہیں یہ والا یہ والا پورا پارٹ پلمنری اٹری دونوں سائیڈ میں پھر یہ ادھر والا پارٹ یہ دو دونوں اور یہ والے پارٹ انہیں بولتے ہیں پلمنری وین پھر ہارٹ میں چیار چیمبر ہوتے ہیں چیمبر نمبر فرسٹ چیمبر نمبر سیکنڈ تھرڈ اور فورت اوپر والا ادھر والا پارٹ لیفٹ سائڈ کا پارٹ لیفٹ سائڈ کا نمبر چیمبر نمبر بینہ کوا ان دونوں کو اٹری match λیفٹٹریم کے نام سے جانتے ہیں pusan نیچے والے دو اسے fight ventricular اور اسے same left ventricular بھی بولتے ہیں تو چیمبر نمبر constru three اور four اےلیفٹ حصہ rite حصہ اب یہ working کیسے کرتا ہے اس سے پہلے اس میں ایک یہ جو wall ہے اس wall کو بولتے ہیں septum جو اس part کو heart کو الگ لگ کرتی ہے منس کی left اور right کو الگ کرتی ہے اب ہم پڑھیں گے کہ یہ working کیسے کرتا ہے تو کچھ books میں start ہے اس کے left part سے تو کچھ books میں start کیا ہے right part سے کیسے کہ ہم پہلے right part سے پڑھتے ہیں کہ جو body سے جو blood ہوتا ہے جو deoxygenate blood ہوتا ہے وہ یہاں سے وینا کوہ سے اندر آتا ہے اس سائٹ سے نیچے کا blood یہاں سے اور اوپر کا یہاں سے منس کی body کے اوپر پارٹ کا blood یہاں سے اور lower part کا blood یہاں سے وہ سب سے پہلے آکے کٹا ہوتا ہے کہاں پہ right atrium میں پھر جب اپنا دل دھڑکتا ہے ایک بار جب دھڑکتا ہے pump کرتا ہے تو یہ والا wall کھل جاتا ہے جو نیچے کی سائٹ ہے کھلنے کے بعد یہاں سے جو blood ہوتا ہے وہ اس میں right ventricular میں جمع ہو جاتا ہے یہ واپس اوپر نہیں جاتا کیونکہ یہ wall اوپر کی طرف بلکل نہیں کھلتا ہے پھر جب یہ دوبارہ pump کرتا ہے تو یہ جو blood ہوتا ہے وہ اس اس wall سے جو ایسے کر کے یہاں جا رہا ہے اور یہاں پہ جا رہا ہے اس wall سے اندر جاتا ہے اور اندر جا کے یہاں سے یہاں سے منس کی plumbery ایٹری کے through یہ لنکس میں چلا جاتا ہے ملکہ یہ یہاں پہ آکے اور یہاں سے لنکس میں چلا جاتا ہے پھر لنکس میں یہ پیور ہوتا ہے پیور کیسے ہم جو سانس لے رہے اس میں اوکسزن مل جاتی ہے اور یہ پیور ہوتا ہے پیور ہونے کے بعد یہ واپس آتا ہے ان سے 1,2,3 اور 4 plumbery vein سے اندر کی طرف آتا ہے اور sign بھی بنائے ہوئے جیسے کہ آپ دیکھو پھر اندر آتا ہے اندر آکے اکٹا جاتا ہے left atrium میں پھر یہاں سے دوبارہ pump کرتا ہے تو یہ آتا ہے left ventricular میں پھر دوبارہ pump کرتا ہے تو پھر یہ یہاں سے اس wall سے واپس اوپر چلا جاتا ہے دو wall اوپر کی طرف پھولے ہوئے ہیں اور دو نیچے کی طرف ٹھیک ہے تو یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے یہاں جا کے یہ اورٹا میں چلا جاتا ہے اور اورٹا کی پوری بوڈی میں چلا جاتا ہے تو اس طرح یہ اپنا بلڈ پوری بوڈی سے آتا ہے اور جاتا ہے اور اس طرح اس کی ورکی کام کرتی ہے اس میں کچھ منہیں short notes بنائے ہیں میں اس کی پھول تو نہیں لکھا ہے کیونکہ وہ الگ الگ کلاس پر اور بھی ڈیب تو کچھ پونٹ جو آپ کو یاد رکھنے ہیں وہ یہ یہ ایک مسک مسک پیلر اورگنس ہوتا ہے جو انوگلیٹڈ اور کونکیل سٹرکچر میں ہوتا ہے میں اس کی لمبا اور سنگ ٹائپ کا ہوتا ہے لوکیٹیڈ بیٹوین لائٹ اینڈ لیپٹ لنگس تو لائٹ اور لیپٹ لنگس کے بیچ میں رہتا ہے لیکن تھوڑا سا سلائٹلی سلائٹلی ڈسپلیش ٹوارڈ لیپٹ شائیڈ میں اس لیے ہارٹ ایک دم 202 میں نہیں رہتا ہے میڈ اپ فور میڈ اپ فور چیمبر چیار چیمبر کا ہوتا ہے جو میں نے بنایا بتایا آپ کو چیمبر نوبر فرسٹ سیکرنڈ تھرڈ اور فورت پھر اپر ٹو چیمبر ہوتا ہے یہ واہلے اوپر واہلے یہ واہلے دو چیمبر ہوتا ہے ایک چیمبر یہ اور یہ یہ واہلے دو چیمبر ہوتا ہے انہیں ایٹریا یا کہیں کئی بک میں اور کی اوریکلز بھی لکھا رہتا ہے پھر نیکس آتا ہے نیچے والے دو چیمبر جبائل ٹوٹ لیاور چیمبر جنہیں وینٹریکلز یا رائٹ وینٹرکولر اور لیپٹ وینٹرکولر بھی بولتا ہے اب اس کی سائز کہاں ہوتی ہے کچھ بکس میں اس کی سائز بھی لکھی ہوئے جاکہ کچھ بکس میں اس نے مینسن نہیں کیا ہوئے ہیں جیسے اگر سائز ہوتی ہے تو وہ فیش ٹیک مٹھ ٹھیک براہ ہوتی ہے جو آلماسٹ ٹول سینٹی میٹر لیندھ میں اور نائن سینٹی میٹر بریتھ میں ہوتا ہے آگے بات کریں تو اس کی جو دو سائیڈ ہوتی ہے کون کون سی سائیڈ میں کون کون سا بلڈ گھومتا ہے یا پھر فلو کرتا ہے جیسے لیپٹ سائیڈ میں ہوگا تو اکسیجن ریس بلڈ ہوگا مینس کی اس میں اکسیجن ملی ہوئی ہوگی رائٹ سائیڈ میں ہوگا کاربن ڈیک سائیڈ ریس بلڈ ہوگا مینس کی رائٹ سائیڈ ہوگا جہاں پہ ایمپیور بلڈ آئے گا یہ لیپٹ سائیڈ ہوگا جہاں پہ پیور بلڈ آتا رہتا ہے یہاں پہ ایمپیور اور یہاں پہ پیور پھر بات کریں ایک اس بول کی تو یہ بول اس کو سی بڑڈ کرتی ہے جیسے سیپٹم بولتے ہیں پھر اس میں کچھ اوڈ لکھاوا ہے یہ جو پورا ہارٹ ہوتا ہے وہ دبل لیئر سے مینس کی دبل میمبرس سیک لیئر سے چاہو ترم گھیرا رہتا ہے جسے پیوری کارڈ جن بولتے ہیں اس طرح اس کے چار بول ہوگے اور چار چیمبر ہوگے کچھ ایمپورٹینٹس باتیں جو اوڈ پسی جاتی ہے جیسے وینس کیا ہوتی ہے ایٹریس کیا ہوتی ہے تو بلڈ ویسلس جو پورے بلڈ کو کہاں سے ہارٹ سے پوری بولڈ کے پارٹ میں لے جائے انہیں آٹریس بولتے ہیں پھر وینس کلیکٹ بلڈ بولڈ پارٹ سے پورا بلڈ لے کے آنا اور اسے ہارٹ تک پہنچانا یہ وینس کا کام کرتا ہے اس میں ایک کچھ کوشن پوچھا جاتا ہے بلڈ پریسر کا وہ کیا ہوتا ہے بلڈ پریسر دا پریسر اوپ دا بلڈ ایٹریس جنریٹ اوپ دا ٹائم آف وینٹریکل کانٹریکشن جب وینٹریکل کانٹریکشن ہوتا ہے مینس کی دل اپنا ہارٹ ہوتا ہے سکڑتا ہے تب سسٹولک پریسر پروڈیس ہوتا ہے جس کی ویلیو ون ٹوانٹی امم ہوتی ہے اور جب یہ ریلیکس ہوتا ہے تو اسے ڈائش ٹک پریسر بولتا ہے جس کی ویلیو ایٹری امم ہوتی ہے اسے لو بی پی اور اسے ہائی بی پی مینس کی اگر ون ٹوانٹی سے اوپر بلڈ پریسر ہے تو اسے ہائی بی پی بولتا ہے اور ایٹری امم سے نیچے اگر بلڈ پریسر ہے تو اسے لو بی پی بولتا ہے تو اس طرح یہ ہارٹ کا ڈائیگرام ہے اور یہ ہارٹ کی پروسیس ہے اب اس پوری پروسیس کو آپ دوسرے ڈائیگرام سے بھی سمجھ سکتے ہو اور ڈائیگرام ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہو ڈائیگرام میں کچھ پوائنٹ لگایا ہوئے ہیں پوائنٹ کریں گے پوائنٹ نمبر فور سے کیونکہ ہم نے سٹارٹ کیا آتا رائٹ پارٹ سے رائٹ پارٹ کو پہلے سمجھ جاتا کی کیسا پوائنٹ نمبر پورٹ سٹارٹ کریں تو پوائنٹ نمبر پورٹ کی طرف دھان دو تو یہاں سے جو بلو پارٹ ہے وہاں دیکھ رہے ہوں گے آپ وہاں سے بلڈ آ رہا ہے دی اکسیجنیٹ بلڈ کہاں پہ جا رہا ہے جہاں پہ ایرو بنائی ہوئے نیچے کی طرف پورٹ نمبر سکس کے پاس جو جا رائٹ وینٹ رائٹ وینٹ رائٹ رائٹ جو دی اکسیجنیٹ بلڈ ہے وہ جا رہا ہے پوائنٹ نمبر ایٹ کی طرف پوائنٹ نمبر سی ہوتا پوائنٹ نمبر سی ہوتے ہوئے پوائنٹ نمبر پلمری ایٹ سی پوائنٹ نمبر ایٹ میں لنگز میں لنگز میں ہم نے اکسیجن لی ہے جیسے کہ آپ ایرو محول دیکھ رہے ہو انہیں ہم نے اکسیجن لے لی اکسیجن لینے کے بلڈ پیور پوائنٹ انٹریکولر سے واپس جا رہا ہے اوٹا میں جو سائیڈ میں لکھی ہوئی ہے جو اوکسیجینیٹڈ بلڈ ہے اور نمبر تین کے تری ہوتے ہیں واپس پوریٹ نمبر پور پر اور اس طرح یہ بلڈ دو ٹائم فلو کرتا ہے اس وجہ سے اسے ڈبل سرکولیشن سسٹم بھی بولتا ہے میں اس کی دو بار سرکولیٹ کرتا ہے تو امید ہے بچوں آپ کو یہ ٹوپک سمجھ میں آیا ہوگا میں نے کل بھی کہا تھا کہ اپنا یہ ہارٹ تب ہی سرکسیت رہ سکتا ہے جب ہم سب گھر پہ رہیں گے اور گھر پہ رہ کے بڑھائی کریں گے اس لئے گھر پہ رہیں سرکسیت رہیں تھینکیو